شفقت حسین قیمہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ دن کو شوٹنگ کرتے رہے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے اور اس کے بعد بھی جا کے انہوں نے کہیں پہ پروگرام کرنے اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرا نام ہے محمد تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور آف رائٹ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے شفقت چیمہ صاحب کی کہ یہ کون ہے تو دوستو یاد رکھیں یہ شفقت چیمہ پاکستانی اکٹر ہے جو فلمیں بناتا ہے اور شوٹنگ کرتا ہے دوستو آپ کہیں گے آپ کو کیا مسئلہ ہے تمہارا جگڑا کیا ہے اس کے ساتھ تو دوستو میرا جگڑا یہ ہے کہ اب وہ تقریریں بھی کرتا ہے تو آپ کہیں گے اس میں کونسی بری چیز ہے دوستو میرا جگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی ایسا کام بتا دیں جو سیکھے بغیر کیا جا رہی مثلا اگر کمپیوٹر کوئی کہتا ہے نا میں نے کمپیوٹر پر کام کرنا ہے تو پہلے وہ اسے سیکھے گا پھر کام کرے گا اور اسی طرح اور بھی دوسرے کام ہیں تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو تین سال لگا کر حفظ کرتا ہے اور ساتھ یا آٹھ سال لگانے کے بعد درس انظامی میں پھر جا کر وہ امام بنتا ہے خطیب بنتا ہے اور پھر جا کر وہ لوگوں کو ممبر کے اوپر چڑھ کر درس دیتا ہے اور دوستو میں یہ کہتا ہوں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میچ لگا ہے یا ڈراما لگا ہوا ہے اور آپ کی مسجد کے امام اور خطیب آئیں اور آپ ٹی وی بند کر دیتے ہیں یا دوسرے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں کہ جب خطیب صاحب ٹی وی پر میچ دیکھ رہا ہے آپ کو غصہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں تب تمہیں کیوں نہیں غصہ آتا جب اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ جناب صاحب شوٹنگ کر کے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں آپ کو ابھی درس قرآن سناتے ہیں اور آپ جن کو شوٹنگ کرتے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے دوستو جب یہ اس طرح کے ایکٹر آ کر لوگوں کو دین سکھائیں گے جن کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا جی ہاں شفقت چیما صاحب جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں شوٹنگ کرنے کے بعد آئے ہیں اور تھکے ہیں آپ کو کالاللہ وکالرسول کی صدا سنائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اچھے اچھے باتیں سنائیں گے ان کو تو خود تیمم کا طریقہ نہیں آتا اس نے کیا کسی کو سکھلانا ہے اور جب ان کو علماء اکرام کہتے ہیں کہ چیما صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے تقریر کیجئے لیکن ساتھ ساتھ وہ جو کام بغیرتی کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے جو آپ مجھرے وہاں پڑ کرتے ہیں جو شوٹنگ کرتے ہیں نہ محرم عورتوں کو چھوٹتے ہیں اس طرف آپ گانے کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور ادھر آ کر آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی حیاء نہ بھی بھی کوئی چیز ہے عورتوں کو پڑتے میں رہنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو ایک دوسرے کا حیاء کرنا چاہیے تو کیسے ہوگا ایک طرف تو آپ کی وہ فلمیں دیکھیں آپ کی وہ ڈرامیں دیکھیں تو وہ بغیرتی پہ اتر آئیں اور دوسری طرف پھر آ کر لوگوں کو یہ کہو بھئی آپ نے فلمیں نہیں دیکھنے درامیں نہیں دیکھنے تو دوستو ہم چیما صاحب کو کہتے ہیں جی آئیے تقریر کیجئے لیکن وہ کام چھوڑ دی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو یہ کس وجہ سے صرف مال پر ڈورنے کے لیے پیسے کمانے کی خاطر انہوں نے ڈونگ رچا رکھا ہے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں تو دوستو آپ نے ابھی تو میں نے آپ کو اس کی جو تقریر کا انداز ہے نا وہ بھی بتانا کہ یہ تقریر کر رہے ہیں جناب صاحب کے شوٹنگ ہی کا رہے ہیں ادھر بھی فلم ہی سنا رہے ہیں ذرا چیک تو کریں یہ نبی گر نہیں ایفن یہ ہے اگر لیا ایفن 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 یاوہ آہ